اسلام علیکم ناظرین کیا حال ہے آپ سب لوگ کے امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہی ہم آپ کو اپنا دوست وگز جو ہمارا بلوک سیونٹین اپنا فیڈل بھی ایریا میں شروع ہوا تھا گراؤنڈ پلس ٹو یہ گھر ہے الحمدللہ اس کا اسٹرکچر پورا ہو چکا ہے گراؤنڈ فلور کا انٹرنل پلس تر کمپلیٹ ہو گیا فرس فلور کا انٹرنل پلس تر کمپلیٹ ہو گیا ایلیویشن پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس کی اور اس ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو دکھاؤں گا ایلیویشن کے حوالے سے یہ دیکھیں ہم نے اب جو نیکس سٹیپ ہے پلمنگ کے اپنا گرے کے جو اسٹرکچر ہے اس کے بعد پلمنگ فیچرز اب ہم شروع کر رہے ہیں یہ سارا گرم کا پائی پائی ہوا ہے سیوریج لائنز کے چار انچ کے پائی پائی میں یہ ساری فٹنگز ہیں سیوریج کی اور فالسیلنگ کا کام بھی ہم نے ساتھ ساتھ ہی شروع کرا دیا ہے یہ دیکھیں جی یہ کمپ اپنے میں یہ ڈیزائن بن رہا ہے تو الحمدللہ کام جو ہے وہ تیجی سے اس سائٹ پہ جاری ہے اور جن حضرات کو بھی کسٹرکشن ہم سے کروانی ہو کسٹرکشن جو ہے اے پلس گریٹ کی اے گریٹ کی ہم کرتے ہیں اور شہر کراچی میں ہر جگہ پہ کام کر رہے ہیں مگر اچھے ریٹس پہ ہم کام کرتے ہیں اور اچھا کام کرتے ہیں کیونکہ بعض وقت ہمیں سننے کو ملتا ہے آپ کا ریٹ بہت زیادہ ہے مطلب بہت زیادہ نہیں ہے ہمارا بالکل درمیانہ ریٹ ہے اور ہم مناسب کام اس میں اچھا کام اچھی کالیٹی کا کام کر کے دیتے ہیں یہ ہے میں فرس فلور پہ جا رہا ہوں گریٹ سٹرکچر جو ہم لوگوں نے فنش کیا ہوا ہے یہ پلاسٹر وغیرہ سارا ڈھن ہو چکا ہے اور چوکٹے ساری اوپر بھی لگی میں یہ پلاسٹر وغیرہ کمپلیٹ ہوا ہوا ہے یہ ہمارے پلمبر از رات جو جو فٹنگ کرتے جاتے ہیں اس کو مسالہ وغیرہ لگا کے سیکیور کرتے رہتے ہیں یہ اس کی پلاننگ سیمپل ہے لاؤنج کے اندر ہی کچ بیشن ہے تھری بیڈ ہے ویٹ اٹیج بات اور فرنٹ پر ڈرینگ روم ہے اس کے ساتھ بھی ہم نے فرنٹ شجے پہ ایک پورڈر روم بنا دیا ہے یہ جو میں آپ کو بھی دکھانے لگا ہوں یہ پورڈر روم ریڈی ہے کیسٹ وغیرہ کے لیے تو جن حضرات کو بھی ہم سے کسٹرکشن کرانی ہے شہر ہے کراچی میں ہمارا ریڈ سٹارٹ ہو رہا ہے چھتیس سو روپے سکوائر فٹ سے تقریبا اور جا رہا ہے پھر وہ پیتالیس سو سے چھالیس سو روپے سک سکوائر فٹ تک ڈپینڈ کرتا ہے کیا آپ فنشنگ میں کیا پروڈک لگا رہے ہیں وہ پانچ ہزار روپے بھی ہو سکتا ہے وہ ساڑھے پانچ بھی ہو سکتا ہے it depends it all depends upon the selection of the product کیا آپ کو فنش کریں گریس ٹکچر جو ہے وہ تئیس سو بائیس سو تئیس سو روپے میں بن جاتا ہے درمیانی quality کا اور اچھی quality کا چاہیے تو پچھے سو سے چھبیس سو روپے میں گریس ٹکچر پر سکوائر فٹ تیار ہوتا ہے اور گریس ٹکچر کی جو ہم لیبر چارج کرتے ہیں وہ ہے سات سو روپے سکوائر فٹ اچھی quality کا گریس ٹکچر فنش کی جو ہم لیبر چارج کرتے ہیں وہ گیارہ سو روپے سکوائر فٹ ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ لیبر ریٹ بہت زیادہ ہے بھئی ہم پیٹی کانٹیکٹر نہیں ہیں میں ایک construction company کام کر رہے ہیں ہمارے overheads ہوتے ہیں ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں کام کی quality ہوتی ہے اس لیے ہمارا ریٹ پیٹی کانٹیکٹر سے زیادہ ہوتا ہے یہ بلوگ میں دکھا رہا ہوں میں نے لگایا بھائی ٹیرس کے اوپر تاکہ اس پہ سکون سے میں ریلنگ آجا اور پانی بھی نیچے نہ گئے وہ دیر بن جائے وہ میں تھوڑا سا آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا وہ میں نے دکھا دیا اب میں جو ہے وہ واپس نیچے آگیا یہ دیکھیں فرنٹ پہ جو ہے وہ پرانچ ورک ہمارا ہو چکا ہے پرانچ پوری بند چکی ہے اور اس سائٹ پہ ہم جو ہے وہ کچھا کریں گے تاکہ ہم پلاسٹر وقت کریں یہ بھی ٹھیے وغیرہ لگا رہے ہیں اس کو لیویل کر رہے ہیں اور اس سائٹ پہ ہم جو ہے وہ پٹے یا گروپز کاٹیں یہ لیفٹ آئند پہ یہ انشاءاللہ اسی ویڈیو میں میں ابھی آپ کو دکھا دوں گا کہ اس طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے اور جب ہی ایلیویشن کمپلیٹ فینش ہو جائے گی گروپز ٹو کی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں کیسے فینش یہ دیکھیں جی اس طرف پٹے کاٹنا ہم لوگ ہو رہے ہیں شروع کر دیئے اور اس طرف ہم نے رائٹ ہینڈ پہ کچھا کر دیا ہے کچھا دونوں سائٹ پہ ہوئے ایک سائٹ پہ پٹے کر دیا ہے دوسری سائٹ پہ اب سٹون برک ہوگا یہ کام جو ہے یہ اللہ کا شکر خوب ترزید ہے جاری ہے یہ دیکھیں یہ میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں پٹوں کو یہ گروپز ہیں تین تین انچ کے پٹے ہیں اس کے درمیان ایک انچ کا گروپ ہے اسٹے کنیکٹڈ